بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایف سی سکول ایس جی ڈی اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم پہ مل سکے ہمارا آج کا ٹاپک ہے فوڈ چین پچھلے لیکچر میں ہم نے بات کی تھی پروڈوسر، کنزومر اور ڈی کمپوزر کے بارے میں آج ہم اسی ٹاپک کو مزید ڈیفائن کریں گے جو لیونگ ٹھنگز ہیں ان کو زندہ لینے کے لیے انرڈی کی ضرورت ہوتی ہے جو لیونگ ٹھنگز ہیں وہ اپنی انرڈی مختلف ذرائع سے حاصل کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے پلانٹس پہ پلانٹس آر نون ایز پروڈوسر پلانٹس جو ہیں ان کو پروڈوسر کہا جاتا ہے سکتر پہ ہم انیملز پہ بات کریں گے انیملز آر نون as consumers this means that they get their nutrition by eating other living things such as other animals or plants an animal that eats another animal is called predator The animals they eat is called prey So predator eats prey یہ جو فوڈ چین ہے اس میں animals اور پلانٹس اپنی غزہ کے لیے ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں اس کو آگے ہم مزید ڈیفائن کرتے ہیں سب سے پہلے نمبر پر پروڈوسر ہیں جن میں پلانٹس آتے ہیں پرائمری کنزومر سیکنڈ پر ہیں ان میں animals ہیں ان کی غزہ پلانٹس ہیں سیکنڈری کنزومر جو ہیں یہ animals ہیں ان کی غزہ جو ہے وہ پرائمری کنزومر ہیں تریشری کنزومر جو ہیں وہ ان کی جو غزہ ہے وہ سکینڈری کنزومر ہیں اور جب یہ سب ختم ہو جاتے ہیں یعنی کہ مر جاتے ہیں تو پھر ڈی کمپوزر جو ہیں وہ ان کی جگہ لیتے ہیں ڈی کمپوزر جی ہے ان کی جو غزہ ہے وہ پروڈوسر بھی ہیں پرائمری کنزومر بھی ہیں سکینڈری کنزومر بھی ہیں ٹریجری کنزیومر بھی ہیں امید ہے آپ کو آج کے لیکچر کی سمجھ آگئی ہوگی تھانکس فار واشنگ اللہ حافظ